بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب و اخلاق مسلمان کو ہتھیار سے ڈرانے والے پر فرشتوں کی لانت صحیح مسلم احادیث حوالوں کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ کتاب حسن سلوک صلح رحمی اور عدب باپ کسی مسلمان کو ہتھیار سے ڈرانے کی ممانعات سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کو لوہے سے ڈرائے یعنی ہتھیار سے اس پر فرشتے لانت کرتے ہیں جب تک اس سے باز نہ آئے اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو اور اس کا مارنا منظور نہ ہو لیکن صرف ڈرانے میں اتنا بڑا گناہ ہے معاذ اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6668 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نہ دھمکائے ہتھیار سے معلوم نہیں شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگ مگائے اور ہاتھ چل جائے پھر جہنم کے گڑھے میں جائے ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے اس پر ہتھیار کا استعمال کرنا تو دور بلکہ صرف و صرف اس کو ہتھیار سے ڈرانے اور دھمکانے سے بھی منع کیا گیا ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ہتھیار سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا نقصان پہنچانا اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہوگا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار دکھا کر درانے یا دھمکانے سے بھی منع کیا کہ خدا نہ خاصتہ مسلمان کو کہیں اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے اور اس تکلیف کے باعث تکلیف پہنچانے والا جہنم میں نہ چلا جائے اللہ تعالی ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی